مجھے اللہ تعالیٰ کی طاقتوں پر اتنا زیادہ بھروسہ اور اتنا زیادہ مجھے یقین ہو گئے کہ میں نے ہر چیز کو چھوڑ کے ہر چیز کو چھوڑ کے میں نے نئے سائیڈ پر میں کہ یہ میڈیکل یہ چیزیں سب کچھ میں نے چھوڑ دی در حال کہ میں ہاسپٹل میں ہوتا تھا صبح میں اپریشن ٹیٹر کے اندر گس چاہتا تھا دس بجے گس چاہتا تھا صبح میں اور شام کو میں نکلتا تھا کبھی چھ بجے کبھی ایسی ٹائم میں پریشن ٹیٹر کے اندر ہوتا تھا بہت مزہ آتا تھا مجھے وہ شوق زوق سب ختم ہوتا اور پھر حسپٹل میں میں کام کرتا تھا دن رات زیادہ ڈاکٹر رات کو ڈیوٹی پہ نہیں آتے تھے تو میں ڈاکٹر میں ان کی ڈیوٹی خود کرتا یا کچھ اس طرح اپنے طور پر کرتا تو یہ ایک شوق زوق تھا لیکن وہ سارا کچھ ختم ہو گئے میں صرف سمدھا کے طرف اور یہ اس چیزوں کے الٹرنیٹیو کے طرف آیا ہے یہ کال ہولڈ پہ ہیں یہ لیتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم آئی تینک کالڈ راپ ہو گئے جی ڈاکٹر صاحب آپ بات کر رہے تھے اس پہ کہ ہم بات کر رہے تھے آپ فرما رہے تھے اس بات پہ کہ مسائل لوگوں کے اور اس چیزوں کے کس طرح کے حل ہو سکتے ہیں یہ بچوں کے مسائل اور جل سانسس کیا کوئی حل ایسا کوئی نظر آتے ہیں کوئی بہیوئر روئے میں کیسے چینج لیں جس طرح اب ایک آلد نے کہا تھا کہ روئے میں جب تک انسان کے چینج نہ آئیں جب تک انسان کے خیالات مصبت نہ ہو جائیں کیسے ممکنے کے معاشرہ بن جائیں کیسے پوسیبل اور کیسے ہو سکتا ہے کہ معاشرہ مسائل یا کوئی ایسا کچھ سر دیکھئے موجودہ حالات میں تو میں سمجھتا ہوں کہ سمدہ ہیلنگ جو انرجی ہے اور سمدہ ہیلنگ کا جو طریقہ کار وہ اتنا ایمپورٹنٹ اور اتنا ضروری ہو گیا ہے کہ شاید ہمارا کھانا پینے بھی ایمپورٹنٹ نہیں ہے اصل میں چیزوں کی ایمیت کی بات ہے لوگوں کو بات وقت چیزیں نظر نہیں آ رہی ہوتی یا چاہید لوگوں کو ان کی علمیں ہی ہوتی فرق یہ ہوتا ہے مہنہا زندگی کے اندر بہت ساری چیزیں بہت اہم ہوتی ہیں اور آج کے اس لئے کہ جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں اسپیشلی پارکیسانی معاشرہ اور کراچی کا معاشرہ جہا ہر وقت آدمی کو ٹینشن ہے پریشانی ہے ہر وقت دل میں وسوسے اس کے اندر تاج رہتے ہیں بچوں میں گھر کے اندر بند ہونے کی بیئی سے چڑھار تر ہو گئی ہے پیرنٹس جو ہیں وہ اپنے بچوں کے لئے مسسل پر متفقر رہتے ہیں ان کی تعلیم کے لئے بھی کہ جب وہ جا رہے ہوتے ہیں تو پتہ نہیں کیا صورتحال ہے جب بھر میں آ رہے ہوتے ہیں تو وہ گھر سے باہر نکلنے نہیں دے رہے ہیں جب معاشرے کے اندر ایک لوگوں کے درمیان ایک لوگوں سے نہ ملنے کا شوشل انٹریکشن کے نہ ہونے کا اور مسسل ایک ایسی خبریں ہیں جو دہشت نا خطر نا فلسط ہے تو فرد کے لئے بل ایسا ہو رہا ہے اس کے نتی میں بچے جو ہیں وہ دہشت گردی اور چیزوں کے معاملے کے اندر بلد دہشت جا ہونے آشو ہو گئے ہیں ان کی تعلیم پر ان کا اثر پڑھ رہا ہے ان کی گروپ پر ان کا اثر پڑھ رہا ہے اور ان کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ روئیے کے اندر تبدیلیاں واقع ہونا شروع ہو کریں تو سار یہ جو ہے مارا سمدھا ہیلنگ ہے اس پر اندر بلیسنگ ہے اس لحاظ سے کہ جب ہم سمدھا ہیلنگ سے لوگ بچوں کو انرجائز کرتے ہیں ان کی چیزوں کو انرجائز کرتے ہیں انھیں ہم جو ہے ان کی جو انرجیز جو مدر نگریو ڈائرکشن میں جا رہے ہوتی ہیں یا انرجیز جو ان کی زندگی میں جو ان کی صلاحیتوں کو پرفارم کرنے کے لئے بہت ضروری ہوتی ہیں ان کے اندر رکاوٹیں آرہی ہوتی ہیں ان کے اندر رکاوٹوں کو اصلاح میں ان کا بہو دینے کے لئے ان رکاوٹوں کو ایک لائن اپ کرنے کے لئے ان کو اسٹیم لائن کرنے کے لئے سمدہ ہیلنگ اور ایچ ایپ سے زیادہ اچھی کوئی چیز نہیں ہے جب فرد اپنی زندگی کے اندر یہ چیزوں کو اگر ماباپ سوچتے ہیں ہماری اولاد جو ہے ماشرے کا اچھا حصہ بنیں ماشرے کے اندر ان کا کردار بڑا مضبط ہو وہ ہمارے لئے بھی آسانی مہیا کریں ماشرے کے اندر بھی وہ ایک مضبط کردار کے حامل فرد کا کردار دا کریں تو سر ایسی صورت کے اندر پھر یہ جو ہمارے ایچ ایم ایف ہے اتنا سر یہ ایمپورڈن بھی ہے اور اتقدر اہم بھی ہے کہ جب ہم اپنے گول کو سیٹ کرتے ہیں اس کے ایمپورڈن کے لئے جا رہے ہوتے ہیں تو علم دللہ سر وہ گول اچھے ہو جاتے ہیں بچوں میں مضبط کردیلیاں واقع ہو جاتی ہیں اسی طرح سے سر سندہ ہیلنگ سے اگر سے دیکھیں ہمارے ماشرے کے اندر بیماریاں پر یہاں ضرور ہیں لیکن آج کل نفسیاتی اور اس طرح کی بیماریوں کا بہت رشو پڑتا جا رہا ہے اور کیونکہ ایسی بیماریاں جو ہمیں نظر نہیں آرہی ہوتی چھوٹ اپنے دوراتی ہے لیکن ہمیں ذہنی بیماری کا رویہ سے پتا جلتا ہے کوئی فیزیکل ہمارے پاس اس کا کوئی ایسا ایبیڈنس نہیں ہوتا ہے کہ سامنے در آرہہ ہوتا ہے تو سب وہ جو ان کا بیئیویر میں چیز آرہہ ہوتا ہے وہ سندہ ہیلنگ سے علم دللہ بیویر چینج جاتا ہے بچوں کے اندر جب ہم انہیں سندہ ہیلنگ دیتے ہیں جب انہیں ان چیزوں کو بتا رہے ہوتے ہیں اسی طریقے سے ان کے ہم بستوں کو کتابوں کو ان کے اشیاء کو ان کے موبائلز کو ان کے گھر کے اور دیگر معاملات کو کو ہمیں انرجائز کرتے ہیں تو علم دللہ صاحب میں اتنی تبدیلی وقت ہوتی ہے کہ وہ مضبط رویہ ہمیں آجاتا ہے اور وہ مضبط طریقے کار کو اتیار کرنے لگاتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم انہیں زور زبر دستی کے ساتھ انہیں ڈانٹ ڈپٹ کے تو رویہ میں شاید بہت مشکل سے چینج آئے گا اور شاید اگر چینج بھی آئے گا تو وہ ٹیمپریری ہوگا اور اس کے بعد جو ہے وہ چینج مومن مطلب ہے ریورڈ ڈائرکھن میں چلا جاتا ہے کیونکہ معاشرے میں تبدیلی آرہی ہے معاشرے میں تو مستثل ایک لہرے جو تبدیلی کی اور دہشت کی اور مستثل بھوری خبروں کی چلیے آرہی ہے اسی طرح سے سر جب معاشرے کے اندر ایک یونڈی ٹیگر بہتر ہوگا تو اس طرح جسنا آپ بڑا اچھی مسال دے ہیں چراغ سے چراغ جلے گا سیم سر ایسے ہی ہوگا کہ جب ایک کے بعد دوسرے اور دوسرے کے بعد تیسے لوگ الحمدللہ جب اس پیغام کو آگے پہنچائیں گے یہ چراغ سے چراغ جلیں گے تو انشاءاللہ معاشرے میں ایک بہت جل ایک مضبط تبدیل ہی آجائے گی انشاءاللہ سر اسی طریقے سے ہم اسازہ کے معاملات کے لحاظ سے اسکول کی جو مشکل حالات کے پیدا ہو گئی ہیں ان کے لحاظ سے اور جو گھر میں جو روئیہ تبدیل ہو رہے ہیں ان کو ہم مضبط آگا روئیہ مضبط کر سکتے ہیں تبدیل کر ماشاءاللہ بڑے زبط سانیف صاحب آپ اس میں میں سر یہ کہنا چاہوں گا کہ بچوں کے لئے خاص طور پر کہ ان کے جو آج پل پرابلمز ہیں اور وہ ٹینشن ہیں اور بخ سے پہلے ان میں جو مچولٹی آرہی ہے وہ ٹینشن کی ہی وجہ سے آرہی ہے انہ پہلے زمانے میں بچے اتنا زیادہ ٹینشن میں نہیں ہوا کرتے تھے اب ان کے پر اتنا لوڈ آ گیا ہے صبح اسکول جانا وہاں سے آنا پھر اور دوسری ایکٹیوٹیز کمپیوٹر ہے ٹی وی ہے ان کا ٹوٹل جو ایک بائی نیچر چینجنگ آنی چاہیتے وہ چینج ہو گئی ہے اس میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ واقعی یہ ٹھیک سے سارے معاملات ایک نورمل اس میں آ جائیں تو اس میں سب سے بیسٹ ورکنگ جیا وہ ایچ ایم ایف کی ہو سکتی ہے ایچ ایم ایف اتنا خاموشی سے اور بغیر کسی محسوس کیے کہ یہ بچے کو اتنا چینج کی طرف کنورٹ کر سکتا ہے کہ پھر اس کو جیسے ہوتا ہے کہ یہ میرے اگزام آنے والے ہیں اور مجھے کیا ہوگا اور میری ایڈکیشن کمپلیٹ نہیں ہے تو اس میں وہ اس کو سپورٹ کرتا ہے اور ایچ ایم ایف کے ذریعے آپ بچے کو اتنا ایکٹیو کر سکتے ہیں کہ وہ اس کی ہر چیز بہت زیادہ سپیڈ میں آگے بڑھ جاتی ہے بڑھ جات کر لینا اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اسی طرح سے جو ہمارے فیملی میں جو میز بیہیوئر کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے ٹینشن کی وقت سے وہ بھی آپ ایچ ایم ایف کے ذریعے اس کو کمپلیٹلی اپنے کنٹرول میں لے سکتے ہیں اور اس کو چینج کر سکتے ہیں حالا تو اپنے حساب سے جو تبدیلی معاشرے میں آنی ہے وہ آنی ہے لیکن انفرادی طور پر اگر جیسے ابھی انہوں نے کہا کہ اگر ایک ایک شخص ایک ایک فیملی میں سے ایچ ایم ایف اور سمدہ اگر کر لے تو پورا معاشرہ اس سے تبدیل ہو سکتا ہے یہ اتنی سٹرونگ اور اتنی زبردہ چیزیں ہیں اس لیے بات کرتے ہیں کہ معاشرہ ایچ ایم ایف سے یعنی اگر ایک سرد ایک گھر کریں تو حل ہو سکتا ہے ڈاکٹر صاحب آتے ہیں ٹیچرز کے مسائل پر ٹیچرز کو کیا پروبلمز ہیں اور اس کے مسائل کیسے حل ہو سکتا ہے کیسے پاسیبل ہے ٹیچرز کی ظاہرہ کے ہمارے معاشرے کا حصہ ہے تو منفی اثرات منفی رویہ یہ ساری چیزیں جہاں وہ ٹیچروں پر بھی اثر انداز ہوتی ہیں تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اگر اپنے طریقہ علاج جو روحانی سمجھ لیں سے کہ سپریچول سکون ذہنی سکون ڈپریشن جسے ختم ہوتے ہیں اس کو گھر ہم اس میں لائے جاتا سمدہ ہلنگ انرجی کے ذریعے ان ساری چیزوں میں ہلپ لے سکتے ہیں ہلپ لے سکتے ہیں آپ بالکل صحیح فرما کچھ ٹیچرز ہوتے ہیں کہ مجھے تو اچھی تن خواہ چاہی مجھے صحت نہیں چاہی مجھے وہ نہیں چاہی ریلیکسیشن نہیں چاہی مجھے ان کے لئے جو پیسہ ہے وہ ریلیکسیشن ہے آپ کیا جواب دے سکتے ہیں اس میں بھی ظاہر ہے کہ پاک صاحب میں کہا تھا ہے اچھے خیالات اور مصبت جو اثرات کو جب ہم اپنے اندر لائیں گے تو ظاہر ہے کہ روحانی مسائل جسمانی اور ذہنی کے ساتھ مالی مسائل بھی آسطہ آسطہ حال ہو جائیں گے صحیح ہو جائیں گے ہو جاتے ہیں بالکل صحت کہتے ہیں کہ دولت ہے تو ٹاک صاحب کیسے ہیں یہ دولت یہ تو حقیقت ہے صاحب غالب شہر ہے تندرستی اگر نہ ہو غالب تندرستی ہزار محمد ہے صاحب بالکل حقیقت ایسے ہی ہے لیکن صاحب دیکھیں ہماری بہت ساری خواہشات ہوتی ہیں اور ہر خرقی بلے مضبط خواہشات ہوتی ہیں لوگ دولت بننا چاہتے ہیں لوگ ماشرے کے اندر اچھا مقام حقیقت بننا چاہتے ہیں لوگ اولاد کو ایک اچھے مقام پہ دیکھنا چاہتے ہیں ماشرے کے اندر امن چاہتے ہیں ماشرے کے اندر ہم نہیں چاہتے کہ کوئی پریشانی مسئبت ہو ہمارے گھر کے اندر عمل سکون ہو تو سار دیکھیں یہ سب اچھے اچھے ہمارے گول ہیں ہمارے مضبط گول ہیں ہر بندہ ہے ہر فرق کے پاس ہیں چاہے وہ اس کو شعوری طور پر سمجھ رہا ہو یا اس کی شعوری طور پر کوئی شیش نہ بھی ہو لیکن ہر فرق کے پاس یہ گول موجود ہیں کچھ لوگ ہیں جا رہے شعوری کوشی کرتے ہیں سار یہ ایچ ایمیف جو ہے وہ اصل میں انہی شعوری جو ہمارے اور مضبط گول جو ہوتے ہیں بسیرت کیا کھول دیتا اس کے نتیجے میں وہ مضبط خوبتوں کو ایک جگہ مجتمع کر کے وہ آسانی کے ساتھ اپنے ہوں خواہشات کو بہتر طریقے پر جو ہے وہ حاصل کر لیتے ہیں اور اس طریقے سے یعنی معاشرہ اسی بہتر عوان کا گیوارہ بنے گا جب دھر کا ایک یونٹ جو ہے وہ آسانی کے ساتھ جس کے گھر کے اندر آسانی آؤں جس کے گھر کے اندر سکون ہو جس کے اندر ایک اچھی فضا ہو تو وہ پیدا ہوگی تو یہ فضا اور خشبود ہو ایسا سب کھلتے چلیہ دیتے ہیں مجھے مجھے ہاتھ ٹی ٹی خیلی حالت کو باید ٹھے مونہی جو چلیے ویڈیے ٹھے 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 جو مجھے جس ملتاک سمینار کو منتے ہیں امید شتیار ہوئی سمینار سبجار و ریلن کاریث ملتاک ملتاک کرنید جان و حال آنکار بیرفی نیوے کے لئے خواب پاک کرنید لوگ ر لوگ رو امید روی شیخ ملتاک کرنید روی شیخ ملتاک کرنید برای امید ملتاک کرنید برای امید اللہ باید امید ویڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈا